بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہیٹ سٹوری جمہو کشمیر ہاؤسنگ سسائیٹی سے مطلق ہے ناظرین جمہو کشمیر ہاؤسنگ سسائیٹی کسی وقت میں اعتماد کا نشان سمجھی جاتی تھی لیکن اس وقت وہ لٹیروں کے رحم و کرم پہ ہے سسائیٹی کے ممبران وائس چیرمن جو ہیں امار عبدالسلام اگزیکٹیم ممبر عدیل یوب سعید بنتار اور ملک طاہر عباس آوان کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو درخواست دی گئی ہے کہ سسائیٹی کی جو انتظامیہ ہے جو بارڈی ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے الیکشن کروائے جائیں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ لوٹ مار ہے ایک تو سسائیٹی کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے جو اس کی انتظامیہ کر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ سسائیٹی کے سیکٹری سردار سبیل ممتاز خان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی سردار سبیل ہیں جنہوں نے وزارت داخلہ ہاؤسنگ سسائیٹی میں بھی کرپچن کے جھنڈے گاڑے تھے اور یہ وہ شخص ہے جو وہاں پہ خزانتی چھا لیکن انتہائی دینی گتی کے ساتھ انتہائی بریقی کے ساتھ چمک دکھا گئے ادھر آکے سیکٹری بن گیا سانچی ہو وہ سیکٹری بن ہی نہیں سکتا لیکن جب یہ سیکٹری بن گیا پھر اس نے ادھر استیفہ دیا چونکہ لوٹ مار کا یہ مائر تھا اور اب بھی یہ اس کی مائرانہ جو سلائیتیں ہیں وہ لوٹ ماری ہے اس کو نظر آ رہا تھا کہ ادھر زیادہ بڑی واردات ہو سکتی ہے اگرچہ وہاں بھی وزارت داخلہ میں بھی انہوں نے ایسا صورتحال کر دیا کہ جیسے ریگستان ہو چونکہ سارا مال اس نے اور آفتاب شاہ نے مل کے لوٹ لیا لیکن اس وقت میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں جمہو کشمیر ہاؤسگو سائیٹی اور اس کے جو عددار ہیں اگزیکٹیو میمبر ہیں جنہوں نے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو درخواد دیا ہے انہوں نے اپنے الزام میں ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ جو سوسائیٹی کے چیرمین ہیں زیادہ شاہ جو مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ہیں انہوں نے کشمیر مارڈل ٹاؤن چکری کے سے درخت کٹے ان کی مالیت کروڑا روپے تھی ان کو بیچ اور اپنی جیب میں پیسے ڈالیے پھر دوسری طرح سوسائیٹی میمبران کا کہنا ہے کہ سوسائیٹی کو کنگال کر دیا گیا ہے اس کو بالکل اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا ہے اور تیسرا یہ کہ سوسائیٹی کے اندر لوٹ مار قتل ڈکیتی معمول بن چکا ہے اور سوسائیٹی کے جو ممبران ہیں جو رہیشی ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں لہذا ڈی سی اسلامباد جو ہیں وہ اس کی انتظامیہ کو تحلیل کریں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں اور نئے الیکشن کروائے جائیں ناظرین اس سوسائیٹی کے الیکشن ہوئے صرف دو سال ہوئے ہیں جب الیکشن ہونے جا رہے تھے میں نے اس وقت بھی یہ ڈنڈورا پیٹا تھا کہ سردار سبیل سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کر سکتا آپ ہمارے اداروں کا حال دیکھیں گے ایف آئیے میں کیس چلا ان کے خلاف جو انہوں نے کرپشن کی تھی وزارت داخلہ ہوسنگ سوسائیٹی میں لیکن محصوف نے وہاں سے سٹے لے لیا اور اس کو وہیں پہ رکوا دیا اب اس سٹے کی وجہ سے جو ایف آئیے تو پہلے نہیں چاہتا تھا ایف آئیے کے کئی افسران مالہ مال ہوئے ہیں وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسائیٹی میں تحقیقات کرتے کرتے یعنی انہوں نے ملزمان کو نہیں پکڑا ملزمان کو پکڑتے پکڑتے مالہ مال ہو گئے ملزمان کون تھے سردار سبیل اور ان کے ساتھی ان کے بہترین پارٹنر افتاب شاہ دونوں ان کی یہ ایک لمبی کہانی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ پھر بتاؤں گا لیکن اب چونکہ سردار سبیل کے خلاف درخواست آئی ہے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کے خواست اب دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ان کا کیا حشر کرتے ہیں کیا وہ ان کو تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر وہ تحلیل کرتے ہیں تو نئے الیکشن فوری طور پر اکنانا پڑیں گے لیکن ایک بات جو علمیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کبھی کسی تیل بیچنے والے کو پکڑتی ہے کسی آئیل میل کے مالک کو پکڑتی ہے کبھی کسی چاول بیچنے والے کو پکڑتی ہے لیکن یہ سردار سبیل جس نے اپنی مبینہ طور پر جہدادیں باہر بنائیں یہاں پہ اس نے جہدادیں بنائیں ایک معمولی ملازم سے آگے بڑھتے پلازوں کا مالک بن گیا لیکن ایف بی آر والے مکمل خموش ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سار ڈاکومنٹ نکال کہ ہمیں لاکے دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے اور فیصلہ کیا کرتے ہیں اس کے بعد ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی تیرہ کتنا اور میرا کتنا ورنہ سردار سبیل کی کیا مجال ہے کہ وہ بیرون ملک پیسے بھی بیجے اگر ہماری ایف بی آر یا ایف آئی ایف آئی ایف آئی والے ویسے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے منی مان لانڈرنگ میں اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا لیکن سردار سبیل اور افتاب شاہ کی اگر وہ کھرا تلاش کریں تو نہ صرف منی لانڈرنگ سے ان کے ملاقات ہوگی بلکہ ان کو یہاں پہ ان کی کروڑوں اور برپے کی جدادیں ملیں گی لیکن چونکہ ہمارے دارے بے بس ہو جاتے ہیں چمک دیکھ کے اور کبھی اثر اور سوک دیکھ کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے خلاف تحقیقات ایف آئیے میں شروع ہوئی لیکن انہوں نے سٹی لے لیا اب معاملہ متاثرین جو ہیں ممبران جو ہیں وہ جو کشتی ڈوبتی دیکھ رہے ہیں وہ ڈی سی کے پاس داد رسی کے لیے گئے ہیں اور توقع ہے کہ پیر کو اس کی سماعت ہوگی سردار سبیل چونکہ بڑا باثر آدمی اور پیسہ گھمانا جانتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں اپنا لٹو کیسے گھماتا ہے کیا وہ بچ پاتا ہے یا نہیں دوسری طرح ان کے ساتھ جو پارٹرنہ چیرمن زیابلہ شاہ ان کو بھی بڑا گھمانا آتا ہے پیسہ وہ بھی پیسے کا لٹو ایسے گھماتے ہیں کہ معاملات اپنے حق میں کر لیتے ہیں لیکن ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفقات کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کو رگڑا لگتا ہے یا یہ کسی طرف سے سٹے لے آتے ہیں اور اپنا آخری سال پورا کرتے ہیں چونکہ متاثرین کی طرف سے جنہوں نے درخواست دی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ سوسائٹی کا نا صرف آڈٹ بلکہ فرانزک آڈٹ کروایا جائے لہذا ڈی سی صاحب کے اب ذمہ داری ہے کہ ان ملزمان کو بھاگنے نہ دیں بلکہ فرانزک آڈٹ ان کی موجودگی میں کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ ان کا پیسہ ڈوبا نہیں ہے ورنہ سردار سبیل جو ہے بھاگنے میں بڑا شیر ہے وہ بہت جلدی یہاں سے نکل جائے گا اور زیادلاللہ شاہ کے تو پہلی بڑے ویزے لگے ہوئے ہیں چونکہ وہ ایم پی اے بھی رہا ہے اور اس کا اثر و سوق بھی بہت ہے لہذا ان کو یہاں بٹھا کے ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال کر ان کی تحقیقات کی جائیں اور اندازہ کیا جائیں کہ انہوں نے کتنی کرپشن کیا ہے نہ صرف جمع کشمیر ہاؤسنگ سائٹی میں بلکہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی کا بھی حساب لگایا جائے مجھے امید ہے کہ ڈی سی صاحب ان سارے پیلوں پر دیکھیں گے البتہ خدا نہ خواستہ اگر کسی عدالت کی طرف سے سٹے آ گیا تو باز پھر بات ختم ہو جائے گی تو ناظرین اس سوسائٹی کے جو عددار ہیں چیئرمین زیادلاللہ شاہ صحابق ایم پی اے اور پھر سردار سبیل ممتاز خان ان کی کارگردگی یہ ہے کہ دو سال میں یہ سوسائٹی ممبران کو پانی فراہم نہیں کر سکے وہاں پہ جو ٹیول لگایا گیا اس کے کھاتے سے سوسائٹی کے کھاتے سے پیسے تو نکال لیے گئے لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملا اور یہ جو عدم اعتماد کیا ہے ملک طاہر عباس آوان سعد بن طاہر عدیل عیوب وائس چیئرمین عمار عبدالسلام یہ سوسائٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے ممبران ہے اس کے کل ممبران جو ہیں کمیٹی کے نو ہوتے ہیں یہ چار ہیں چار نے عدم اعتماد کر دیا ہے اور ڈی سی اسلامباد سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ فوری طور پہ اس بارڈی کو تحلیل کر کے اس کرپشن کو روکا جائے اور یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹر مقرر کر کے نئے الیکشن کروائے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹی کمیشن اسلامباد کیا فیصلہ کرتے ہیں شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ